نمشکار میرا نام ہے ست سنگھ حریانہ فائلز میں آپ کا سواگت ہے ابھی میں بیٹھا ہوں پورو گرہ منتری سباش بطرہ جی کے ساتھ جو کی کانگریس کی ایک سینئر نیتا ہے بطرہ صاحب سے آج ہم چرچہ کریں گے آنے والے ویدان سبا چناؤں میں جیسا کی ہمیں گراؤنڈ ریپورٹس مل رہی ہیں کہ اس بار کا جو ویدان سبا چناؤں ہوگا اس کی اندر کانگریس کی ہوا گراؤنڈ پر دکھ رہی ہے آپ کہیں بھی جائے کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ نب میں سے ہو سکتا ہے ستر سیٹے بھی آجائے لیکن یہ دعویٰ ہے لوگوں کا بطرہ صاحب پرانے کانگریسی ہیں گرہ منتری رہ چکے ہیں رہتک کے اندر جس کو کہتے ہیں پولٹیکل کاپیٹل آف ہریانہ بطرہ صاحب کئی دشکوں سے یہاں رازنیتی کرتے ہیں بطرہ صاحب آپ کا سواگت ہے ہم چرچہ تو آگے ہیں بڑھائیں گے اس سے پہلے جو ایک ریسینڈ ڈولپنٹ ہوئی ہے بنسیلال کے پریوار سے ان کی گراست کو آگے بڑھانے والی کرن چودری اور ان کی پورو سانسد سپوٹری شروطی چودری نے پارٹی چودری جب اتنے بڑے نیتہ جاتے ہیں تو اثر تو پڑتا ہوگا دیکھئے میں تو ہر انٹرویو میں کہتا ہوں کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا کارے کرتا بھی جاتا ہے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے اور کرن چودری تو ایک بڑے قد کی لیڈر رہی ہے اور چودری بنسیلال جی کی ویراست ہے اس کے پاس تو اگر میرے سے سلا کرتی میرے ان کے پریوارک سمبند بھی ہیں رائع نتک سمبند بھی ہیں ان کے حزبن میرے ساتھ چنڈیگڑ میں لاؤں میں پڑا کرتے تھے چودری سرندر سنگھ وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے تو میرے سے اگر سلا مشورہ کرتی تو میں ان کو بی جی پی میں جانے کی رائے نہیں دیتا آپ کے تو گھر بھی آنا جانا ہے کرن کا ہمارے گھر بھی آنا جانا ہے پرسو ٹیلی فون بھی آیا کل ان کا کوئی یہاں پروگرام ہے تو میرے سے کہنے لگی پہلے میں آپ کے گھر پہ آؤں گی بی جی پی کا پروگرام ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو گھر تو ان کا ہے میرے تو پریوارک رشتہ ہو گیا راج نتکالت بات ہے تو اس لیے یہ انہوں نے جرد بازی میں یا تو کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے کانگریس پارٹی میں کام کر رہی تھی ڈپٹی سپیکر رہی ایکسائز منشٹر رہی دلی میری رازیتی میں سی ایل پی کی لیڈر رہی دلی کی راج نتکی آج کرن چودری پانچ بار کی ایم ایلے ہیں اس کے لیے تو چھتیس انچ کا سینہ چاہیے پارٹی کو چھوڑنے کے لیے یہ کیوں کیا یہ سمجھ سے پڑے کی بات ہے تو بطرہ صاحب یہ کہ انہوں نے الجام لگایا کرن چودری جی نے کہ میری بیٹی کو ٹکٹ نہیں دے گئی کماری شہر جانے بھی یہ بات کئی پریس کانفرنس میں بھی کہی ہے اگر ٹک ٹو کا بٹوارہ صحیح طریقے سے ہوتا منمر جی سے نہ ہوتا تو کانگریس کی ہریانہ میں پرفورک اور بہتر ہو سکتے تھے میں اسے سہمت ہوں میں اگری کرتا ہوں شروطی چودری کو اس بار اس بار محول کانگریس کے پکش میں تھا بہتر ریزلٹ آ سکتے تھے اسی طرح سے آپ مجھے ایک بات بتائیے گروہ قرآن سے راج ببر جی کو ٹکٹ دیا میں کوئی ان کی وہ نہیں کر رہا انہوں نے بھی اچھے ووٹ لیے لیکن لیکن اگر بہری امیدوار کی بجائے یہیں ہریانے کے خاص پروش کے لیڈروں سے صلاح مشورہ کر کے اگر وہاں سے کوئی اور کینڈیڈیٹ اٹھایا جاتا تو بہتر ریزلٹ آ سکتے تھے ایسے ہی کرنا میں منورلال خطر جی کے خلاف بڑا بہری کروہ در کروشتہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا میں کرنال میں بیس بار گیا ہوں گا مجھے ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو خطر صاحب کی بات کرتا ہو آج بھی جو پچھلے چڑاؤ میں بی جے پی ساڑھے چھ لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے دیتی تھی اب دو لاکھ چالیس ہزار میں آگے سے مٹ گئے نا جے اچھا بطرہ صاحب ایک سوال اور جو بڑا ریلیونٹ بنتا ہے جو ہمارے آڈینس ہے سبسکرائبر سے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کانگوریس کا کوئی بھی نیتا اگر پارٹی چھوڑتا ہے چاہے وہ برندر سنگھ نے پہلے چھوڑی ہو اب کرن چودری نے چھوڑی ہے تو سب کوئی چودری بپہندر سنگھ ہڈا کوئی کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ پتر مو میں فسے ہو اگر ہم ایکزامپل لیں بجلنال پریوار کلدے بشنوں یا اپنے بیٹے بھوے کے لیے لڑائی لٹ رہا ہے اگر ہم بات چیت کریں دیورال پریوار بھی تو پیڈیا چلتی وہی آ رہی ہے اور اگر ہم بات چیت کریں کیپٹن عجی آدھا ان کے سپتر بھی اس کے اندر ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں سنو کرن چودری اپنی پتری کے لیے ہی لڑائی لڑکہ پہلی بات تو یہ کہ آج کانگریس کے اندر بڑا لیڈر چودری بھوپندر سنگھی ہودہ دس سال چیف منشتر رہے ہیں پی سی سی پریزنٹ رہے ہیں آج وہ سی ایل پی کے لیڈر ہیں چودری اوڈے پھان جو پی سی سی پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی پی اندر سنگھ ہودہ جی نے بنوایا ہے آج بابریہ ساپ جو اور بھاری ہیں ان کے اوپر بھی ہودہ ساپ کا ورچس ہوا ہے تو کس کا نام لیں گے میں تو چودری بھجنال جی کی کیپنیٹ میرا اس وقت سارے ڈیسیڈنٹ جتنے کٹھے تھے ان کا حملہ بھجنال پہ ہوتا تھا اور کس پہ کرتے جب پرتاب سنگھ ایوان کیرو کے خلاف اس وقت جب جوائنٹ پنجاب تھا چوچوی دیویلال پندر بھگو دیال شرما ڈاکٹر منگل سینگھ یہ سارے لام بند تھے ایک جوٹ تھے اگنس پرتاب سنگھ کہہ رو تو جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اور جس کا پارٹی کے اندر ورچس ہوتا ہے تو اس کے خلاف نیچرل ہے سب ہی لیڈر جو بھی کرے گا تو پندر ہوتا پہ ہی کرے گا ایک بات رئی پترمو کی بات اب آجاؤ آپ چوچوی برندر سنگھ نے ٹکٹ میرے کو دلوائی اپنے بیٹے کو دلوائی چوچو بانسی لال جی نے رائی نیتی کے اندر کسی کو آگے لے کے آئے تو چوچوی سورندر سنگھ کو لے کے آئے آج آج راحل گاندھی جو سب سے بڑا لیڈر ہے کانگریس کا جس کے نیتیتر میں سو چٹے آئی ہیں وہ بھی تو راحل جی کے بیٹے ہیں راجیب باندھی جی کے بیٹے ہیں آج جو جو لیڈر بڑا ہوگا نیچرل ہے اس کو گھر میں انوارمنٹ جو ملے گا اسی کے حساب سے جائے گا آج ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بڑھنا چاہتا ہے آج انجینئر کا بیٹا انجینئر بڑھنا چاہتا ہے آج سائنٹیسٹ کا بیچا سائنٹیسٹ بڑھنا چاہتا ہے آج ڈاکٹر بڑھنا چاہتا ہے ڈاکٹر بڑھنا چاہتا ہے جو ہے اس نے فارم کانٹری سے کوالیفائی کیا ہے ایک پڑا لکھا لڑکا ہے اگر اس کو انوارمنٹ گھر میں ایسا ملا ہے جو چوڑی پیندر سنگھ ڈاکٹر بڑھنا مومنٹ کے اندر بھی رہے اور ڈپٹی لیڈر راج سبھا میں رہے بڑے لیڈر رہے بڑھنا چاہتا ہے میں یہی پی ایک سوال میں جو let me complete پنجاب کی ایریگیشن پاور منیشتر رہے پرتاب سنگھے رو کی گورنمنٹ میں تو ان کا پوتا اگر آبتا ہے تو پھر میرے کو بھوکا نہ ملے وہ الگ بات ہے میں بیچا تو میرا بیٹا آگے چلے ہر آدمی اب کریشن مورتی ڈا بھی اپنے بیٹے کو گورو کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے سنیں جی تو بطر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو راج نیتی ہے اس کو سمات سیوہ کہا جاتا ہے آپ کھوفی بھی لیجے ساتھ تو اس کو سمات سیوہ کہا جاتا ہے اب سمات سیوہ کی جانتک بات ہے تو ایسے میں جو گریب کا بیٹا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ آج یہ سمیہ میں چناؤ جو ہے بینا پیسے کے بینا رتبے کے بینا لٹکے طاقت کے جیتنا کم سے کم ہریانا پنجاب جیسے پردیش میں سمباؤ نہیں ہے وہ کہا جائے راج نیتی میں اس کے لئے جگہ ہے آپ آج کانگریس کی بات کر لو بی جی پی کی بات دونوں پارٹیوں میں بینا پیسے والے یا بینا جس کا پریوار اور راج نیتی میں اس کے علاوہ نئی بندے کہا جائیں گے وہ کہا جائیں مجھے اس کا جواب دیجی یہ ایسا ہے سنو یہ تو لوگ سبھا کے چناؤ کے اندر لیمٹیڈ شیٹے ہیں دس ویدان سبھا نببہ ویدان سبھا میں نببہ اور یوپی جیسی سٹیٹ کے اندر چار سو سے اوپر ہیں میں جو اب جو سوال آپ نے کیا ہے کہ قریب آدمی آج چناؤ کیسے لڑے اس کے اندر بھی جن بھاونہ ہے اس کے اندر بھی لوگوں کی سیوہ کرنے کی وہ بات ہے لیکن یہ تب سمبہ ہوتا ہے ہمارے لال سنگ جی جو گجر کلاب سے ہے یہ ویدان سبھا کے اندر نوکری کیا کرتے تھے منیشٹر بھی بڑھے ام ایلے بھی بڑھے آج ان کا لڑکا ام ایلے ایسے کتنے اگزامپل ہمارے پاس ایسے آپ کو بے گھنٹ سنو شکونتلا کھٹک کیا تھی میں یہ نہیں کہتا آج 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 ان کی کھٹھی ہے ساری چیز ہے لیکن آپ یہ جیویر بال میٹی یہ تو پولیٹیکل پارٹی لے بارے ہوگئے ایک ہاں آج پارٹی جو ہے اب جیسے ہریان ہے ہریانے میں دو ہی پارٹی آئے کانگرس ہے بی جی پی جے سوشویل گپتہ نے کتنے پیسے خرچ کیا ہوں گے وہاں اتھانے سرچ اور کتر میں آپ بتائیں گے کیونکہ کھوگ کھوگ روتک میں کتنے پیسے خرچ ہوتی پیندر سنگھ اڈڈا کے لوگ سے بچانے جہاں بھی اچھے پیسے خرچ اس نے اپنا ارون شرما ارون شرما نے بھی خوب کیے اور دپندر جی نے بھی خوب کیے پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے ترکین نہیں ہے آپ کی بات میں بڑا دم ہے کہ ایک قریب آدمی جس کے من میں بھی امنگ ہے کہ میں بھی MLMP بنوں تو اس کے پاس سامارتھ نہیں ہے وہ چیزوں سے ونچیت رہ جاتا ہے لیکن آگے آنے والا جو ٹائم آئے گا اب آپ یہ دیکھو اب پہلے تو ٹی وی لوگ دیکھا کرتے تھے اب ٹی وی دیکھنا بند کر گئے ریڈیو سونا بند کر گئے اب یو ٹیوب پہ آگے 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 آج امریکہ کے اندر پہلے پارٹی فنڈنگ کٹھی ہوتی ہے پھر چناب لڑا جاتا ہے تو اس لیے سمیں آنے پہ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ انڈیا ہندوستان اس دنیا کا دوسرے تیسرے نمبر پر ڈیموکریٹک کنٹری ہے بطر صاحب ہم تھوڑا ٹوپک سے ڈائیگرس ہو گئے میں نے سوال کچھ ایزا پوچھ لیا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کرن چودری ابھی بیزے پی میں گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ پاری بارے رشتے بھی ہیں راجلتے رشتے بھی ہیں ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس فون بھی آیا تھا دو دن بعد شاید یقل یا پرسوں میں آپ کے پاس آنے بھی والی ہیں اگر وہ آپ کو بھی اوفر کرتے کہ آپ بھی بیزے پی میں چلئے کیونکہ آپ ہمارے پرانے تو آپ کا کیا ریسپونس ہوگا میں دکھو کانگریس میں پیدا ہوا ہوں کانگریس کی ویچار دھارہ ہے سارے پریوار کی کیرے نائے اس کا اپنا گھر ہے لیکن میرا کوئی ویچار ایسا نہیں ہے کہ میں کانگریس ایسی پارٹی کو چھوڑ کے میں بیزے پی میں جاؤں کماری شہر جات چیف منسٹر بننے جیسے کی کانگریس کی ہوا ہے اگر موقع ملتا ہے کانگریس کو ان کی اتنے ایمیلیز آتے ہیں تو ان کا جو دعویٰ ہے کہ مجھے بھی مکہ منتری بنائے جائے میں بھی دوڑ میں ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ دعویٰ ٹھیک اپنی جگہ ہے دیکھئے ہر آدمی کا اپنا اپنا دعویٰ ہے شہر جی آپ 15 سال یونین منسٹر رہی ہے اور چوتھ ہی بار کی میمبر پارلیمنٹ ہے اس کے پتا جی یونین منسٹر رہی ہے آج جنہ سیکٹری ہے میں یہ نہیں کہتا یہ ڈیسیئن لینا ہے راہل گاندی نے کھڑکے صاحب نے سونیا جی نے بھپندر اوڈا بھی 10 سال چیف منسٹر رہا ہے اس کا بڑا لمبا ایکسپیرنس ہے تو جس کو پارٹی لیڈرشپ چاہے گی اب بھپندر اوڈا کا بھی بیان آیا ہے تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی لیکن لوگوں کو موڈ کیا ہے چلے پارٹی آئی کمان میں یہ کہتا ہوں جہاں جہاں جس کا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں چیف منسٹر لوگوں کا کیا موڈ ہریانہ میں لوگوں کا موڈ کیا ہے لوگوں کا موڈ یہ ہے کہ کانگریس آئے بی جے پی کو جو بیک فٹ پہ ہے بی جے پی کو بھگاؤ کانگریس کو لاؤ یہ ہے جو لیکن ہریانہ کا جو مزاز ہے وہ نیتہ کو بھی دیکھتی تو مکھے مندر کس کو بنائیں لوگوں کی آواز بتائی یہ پارٹی پھینچلہ کرے نہیں پارٹی تو کرے یہ لوگوں کی آواز کیا ہے آپ گراؤنڈ کے نیتہ ہو آپ کو پتہ ہے آپ نام لینے شاید جیزگ مان رہے ہو لوگوں کو کیا ریسپونس ہے لوگ اس کو چاہتے ہیں آپ بھی جانتے ہو جاؤ اور سوال کرو چھوڑو اس بات کو جی جی اچھا بطرہ صاحب آنے والے بھی دانسوار چناؤں میں کیا آپ بھی تیاری کر رہے ہو دیکھو روٹک سے سٹنگ ایمیل ہے بھارت روشن بات رہا اور کانگریس کی نہیں بلکہ دوسری پارٹیوں کی بھی یہ ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ سٹنگ گیٹنگ ہاں اگر پارٹی ہی مجھے کہیں سے لگانا چاہے گی تو میں تیار ہوں بھوپدری سنگھو ڈکیاں تیاری کر رہے ہیں آج گل سنا ہے کہ کچھ انہوں نے نئے کرتوزہ میں سلوالی ہیں نئے کوٹ پینٹ سلوالی ہیں چھوڑری بھپندر سنگھ ڈڈا میں آپ نے پچھلے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے بڑی چینجز ان کے فیس پہ بھی دیکھ رہے ہوگے ہے نئے فرس کلاس جیکٹ ہوتی ہے ویل دریشت ہوتے ہیں کیا نئے کرتا پجاما ہوتا ہے آپ میرے سے ملے تو مینگا یار you are looking smart بولے تو بھی تو smart نظر آرہ مگر نہیں یار جب آدمی کو آگے نظر آئے نا اچھا اچھا سسٹم نظر آئے تو وہ پھر smartness آ جاتی ہے تو وہ پیدر ڈا میں بڑا گلیمرس کلر سامنے آ رہا ہے اب بولنے میں بھی بے باگ طریقے سے بول رہے ہیں آپ دیکھا میں روز اس کی انٹرویو دیکھتا ہوں بہت اچھا ہے ان کی صحت بھی ٹھیک رہنے چاہیے ان کی ڈریس بھی ٹھیک رہنے چاہیے اور ان کی ہمارے پرچی سوچ بھی ٹھیک رہنے چاہیے تینوں چیزوں تینوں چیزیں کٹھی ہوں اچھا بطرہ صاحب آپ تو پرانے کانگریس ہی ہیں کیا امانداری سے بتائیے کہ پارٹی ہائی کمانڈ ہی ٹکٹ جو ہے سروے کی حساب سے دیتا ہے یا کچھ کوٹے کی بھی ہوتے جیسے بیری سے ڈکٹر رکھبیر سنگ کا دیان ہے لگاتار بنتے ہوئے ہیں لیکن دیکھی ایسا ہے ستھنگ جی میں تو کانگریس پارٹی کو پچھلے پچھ پچھ ساٹ سالوں سے دیکھتا رہا ہوں سب لیڈروں کے کہنے سے ٹکٹے ملتی ہیں 1972 میں میں نے دیکھا چھوڑی بنسی لال جی بنیشتر تھی اوما شنکر جی دکشت جو شیلہ دکشت دیلی چھوڑی منیشتر تھی ان کے فادر انلا وہ رہنے کے پرباری تھے اوہ ڈیسی 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 ماتر تین ٹکٹ ملی تھی اور چھوڑی بنسی لال جی کے کہنے سے باقی ساری ٹکٹے جی گئی پھر دوبارہ چیف منیشتر بھی وہی بنے اسی لیے میں تو جب سے دیکھتا رہا ہوں جب چھوڑی بھجان لال چیف منیشتر سے ان کے کہنے سے ملتی تھی اور اب پندر شنگ گھنڈا ہے تو میجر شیئر انہی کے کہنے سے ملتا ہے تو کرن چودری کا دعوی ٹھیک ہے کہ ان کی بیٹی کو سروے کے ساب سے نے ٹکٹ کٹ وائی ہے دیکھو یہ تو مجھے پتہ نہیں سروے کی ریپورٹ کیا تھی لیکن اس بات سے خیپ تھی پریشان تھی دکھی کماری شیلجا کماری شیلجا کی ہر فنکشن میں وہ حاضر رہی ہیں ان کی یاترہ میں وہ حاضر رہی ہیں ان کے election میں سارا دن شیلجا جی کے میں رہی ہیں تو ایک سوا بھاوک ہے کہ جس لئے ان کے ہر پگ پہ ہر قدم میں ان کا چھاتھ دیا ہو تو ان کی سپورٹ تو کرنی چاہیے ہے کلدیب شرما کا نام بیا رہے گی چھوڑ اس کی تو ٹکٹ بھی اناؤنس کرے ہے وہ پہ اندر اوڈا یہ کہ آیا بھائی ہاتھ ملا اس نے ہاتھ ملا یا بھائی بیدان صاحب میں آپ کی ضرورت ہے ہم ایسے بھی کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جن کو اوڈا صاحب نے پرومیس کیا تا کہ یہ ٹکٹ پک کی تیرے کو میں ڈھان صاحب میں یوں میں تو مہن لیتا بھائی 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 ڈڈا جو کہتا ہے کر دیتا ہے لیکن ابھی تک کلدیب کی یہ کلدیب ابھی اس میں ہے سنشے میں ہے کہ یہ جو publicly جو میرے کو کہا گیا ہے تو وہ ابھی اور دیکھے گا لیکن کانگریس نہیں چھوڑے گا اور بھائی بھائی کے ساتھ رہے گا یہ انہیں والا چھوڑے گا نہیں کانگریس کی ہوا ہے ستھ سنجی چھوڑ گے لیکن ٹکٹ کئی ایسا نہ ہو جائیں ٹائم پہ پھر وہ نہ بی زی پی کا رہے نہ کانگریس کا رہے یہ چھوڑے گا کانگریس نہیں چھوڑے گا کانگریس نہیں چھوڑے گا کپٹن آج نہیں چھوڑے گا میں بتا رہا ہوں آپ شباش باترہ شباش باترہ کانگریس نہیں چھوڑے گا ہوا گے اٹھتر سال کا علیہ میں اس عمر میں کھا خات مسلمہ ہوں گے ہم ہوں گے حس سفید jacket اور dress بھی بھی پہلے میرے سے شیئر کرتے تھے جب ہم کھیں تھوڑی بہت property لے لیتے تھے تو اس کے پیسے بھی امات عادے کر لیا کرتے تھے تو اب پتہ نہیں میں روز ٹی وی پہ دیکھنے لگ رہا ہوں اپنا نئی jacket سفید اور کبھی کسی محل کرو آج 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 چھوڑی بھنی سنگھ اپنے بیٹے کو مکھے منتری بنتا ہو دیکھنا چاہتے جیسے آپ نے کہ کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر انجین کا بیٹا تو پولیٹیشن کیا کرے جن حالات میں کانگریس آج ہے اور اگر MLA آج جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ موک کے پر چوکا مار سکتے کیونکہ آپ انوبوہ سے بتائیے کیا ایسا سمبو ہے کہ ایک دم سے دیکھو مجھے ایک بات چودی بنسی لال جی کی یاد ہے چودی بنسی لال جی کے خلاب بڑے ڈیسی 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 ڈیس 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 میں کرند لال اور راو نرویر بھی ایک تھے تو انہوں نے کہ چودی بنسی لال اگر step ڈاون کر جائیں تو ہم سورندر کو چی منشتر ماننے کو تے یاد ہیں تو وہ جو delegation تھا بابا چان نات جو استربور کے تھے ان کی چودی بنسی لال جی بہت مامتے تھے ان کے پاس گئے تو بابا چان نات چودی بنسی لال کے پاس کہ چودری صاحب نو نو یہ لوگ آئے تھے اور پہلے تو چودی بنسی لال جی نے کہ مہراج بیٹھو کیونکہ سوقت پور ہپشن کا ٹینڈر تھا وہ بابا چان نات نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے کہ مہراج بیٹھو یہ وہ ان کے لئے دو بیٹھو چودی بنسی لال سٹی ڈاون کر جائے ہم سورندر کو چی منیشتر مان لیں انہوں نے کہ چان نات بابا بیٹھو چان نات خدا جائے چان نات نے میرے سے خود بتائی تھی بات بابا چان نات نے که دم ان کو گسا آ گیا انہوں کا خدا لے جو میرے بیٹھو کیسے مان لیں گے آپ سمجھے یہ بڑی ویزڈم آری بات ہاں ہاں تو اس لئے چل یہاں سے تو جس کو بابا بابا کہ کھا کھا چھے چھے مہاراج پیلا رہے چھے دودھ بھی ڈودھ ڈودھ بھی اب سون لو ایک دن برندر سنگھ میرے ساتھ بیٹھا تھا ہم ساتھ سال پرانے کٹھے چیز ہیں تو جو بات آپ نے سوال میرے سے کیا یہ بات میں برندر کو کہی مین کھا دپندر بڑا لائک اور کابل لڑکا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کل کو یہ بھی چیز منشتر بن سکتا ہے چھوڑے یار بات رہے کیا بات کر رہے بھپندر اپنی کرسی چیز منشتری کی کدے بھی نہ دے یہ خود چیز منشتر بنے گا میں یار اس کا بیٹا ہے یہ کرسی چیز چیز چھوڑی جائے لیکن میں ایسا نہیں مانتا میں یہ مانتا ہوں جس طرح سے لاد پیار یہ دپندر کو دے رہا ہے جس طرح سے بھپندر اپنے بیٹے کے لیے اس عمر میں بھی اتنی محنت اور مشقت کر رہا ہے تو اس کو اگر موقع مل گیا چھوڑ سب ایک منٹ میں تاج اس کے سر رہا ہے دپندر کی دپندر کی کمپیتنسی کیوں نہیں ہے پوچھ رہا آپ سے ہے کیا کمی ہے اس میں صبح چار بجے اٹھتا ہے رات کے دو بجے سوتا ہے تین لاک چالیس ازار بوٹوں سے جیتا ہے کیا کمی ہے تو یہ تو اب یہ منور لال خطر چی منشتر میرے سے کان پکڑ رہے ہو دم جس کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پورٹل سسٹم دے دیا جو سرلی کرن تھا اس کو ختم کر دیا آئی سمجھ آج بیپاری اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا خالی بیٹھا ہے جی ایس تی کا فارم بھرنے لگ رہا ہے آج بھرستا چار چرم سیمہ پہ آج بیجے پی ٹوٹل بیک فٹ پہ آج بیجے پی تو یہ ساری چیزیں کانگریسی موڈ شروع ہو گیا تو بطرہ صاحب آپ نے ہم سے بات چیت کی پورا کھل کے بات چیت کی اور دل سے بات چیت کی آپ بہت شکریہ